موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو خوش آمدید جنریشن ایل میں ستار کلاس اس میں آج ہم اس اہم نقطے پر بات کریں گے وہ اہم نقطہ آپ کو سمجھائیں گے جو عام طور پر بلکل اگلور کیا جاتا ہے اور کبھی اس کو اہم سمجھا ہی نہیں گیا اس بات کو جبکہ میرے خیال میں اور میری کلاس میں میرے سٹوڈنٹ جو ہیں ان پر سب سے زیادہ ظہر میں اسی نقطے پر دیتا ہوں سٹارڈ میں کسی کی کام شروع کرنے سے پہلے جو اس کی سٹنگ پوزیشن ہولڈنگ پوزیشن ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے ایسے ہی ہے جیسے کسی مکام کو آپ بغیر بنیاد کے اگر آپ بنائیں گے تو وہ گر جائے گا بیکار ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ پکڑنے کے لیے اس کی پوزیشن ایک اہم اور پلیدی کردار ادا کرتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے ستار کو پکڑنا کیسے ہے زیادہ ٹائمز آیا نہیں کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ستار کو ہم نے ہولڈ کیسے کرنا ہے اور اس کی سٹنگ پوزیشن کیا ہے ستار ہمیشہ بیٹھ کر بجایا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک ٹرڈیشنل اس کی جو سٹنگ پوزیشن ہے وہ ضروری ہے جب آپ ماسٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی بھی طرح کو کام کر سکتے ہیں لیکن بہلال پرفارمنس کے وقت اگر آپ اس پوزیشن کو متنظر نہیں رکھیں گے اور شروع میں اگر آپ اس پوزیشن پر ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی اپنی سپیڈ کو نہیں بڑھا سکتے اور اس منظر کو نہیں پا سکتے جو کہ آپ کو مقصود ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سٹنگ پوزیشن کیسے کریں سٹنگ پوزیشن ستار کی اس میں چوکڑی مار کر بیٹھنا آپ نے عموماً استعمال کیا ہوگا نام بھی سناو اب چوکڑی کیا ہوتی ہے یہ چوکڑی ہوتی ہے کہ یہ دونوں پاؤن اس طرح ہم ایک یوگا آسن ہے اس میں ہم بیٹھی ہوتی ہیں لیکن ستار میں اس چوکڑی میں تھوڑی سی چینجنگ ہے ہمارا بائن پاؤن جو ہے وہ نیچے ہوگا اور دائیں پاؤن کو ہم اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں اور یہ آپ دیکھیں ایک پوزیشن بنی ہے یہ ایک پوز ہے جو ہماری سٹنگ پوزیشن ہوگی ستار کے لیے آپ گوھر کر لیے گی اب آپ دیکھیں یہ جو میرا لیفٹ پاؤن بھی باہر آ گیا ہے یہ آپ ایک ایسا سٹینڈ بن گیا ہے جس کے اوپر ہم اپنا ستار کو رکھیں گی یہ رہا ہمارا ستار یہ ہے ستار کا دوبا ہم ستار کی جو ڈانڈی ہے وہ ہمیشہ اپنے لیفٹ سائیڈ پر رکھیں گی ٹھیک ہے ہم نے اپنا لیفٹ پاؤن نیچے رکھا رائٹ پاؤن اس کے اوپر رکھا یہ دیکھیں یہ اس لیے ایک یوگا کاسا نہیں آپ سمجھ لیے اور اب یہ جو ہمارا فٹ ہے یہ پاؤن ہے یہ پیر ہے اس کے اوپر ہم اپنا یہ ستار کا تمبہ ایسے رکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ رہا ستار کا تمبہ ہماری ڈانڈی لیفٹ سائیڈ پر چلی گی اب ہم یہ اس کے اوپر اس کو ہولڈ کرنے کے لیے اپنا رائٹ ایلپو جو ہے نا وہ اس کے اوپر رکھ لیں کیا آپ دیکھیں یہ اب ازاد ہو گیا اور اس ایلپو نے اور اس پیر میں ستار کو ہولڈ کر لیا میرے ہاتھ فری ہو گیا اور یہ گر نہیں رہا اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ نیچے گر دیں ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پر رکھنا ہے سیدھا نہیں رکھنا بلکل بھی نہ ایتنا لٹانا ہے اس کو یہاں پر آپ نے رکھنا ہے یہ آپ دیکھیں 45 کے انگل پر آپ کی گوڈی کے یہ ستارہ ہے ٹھیک ہے آگے چلیں اب یہ ایلپو نے اس کو پکڑا اور یہ ہاتھ آپ کا مومنٹ کے لیے فری ہے یہ مزراب آپ نے پہن لیا اپنے رائٹ ہینڈ کی فرسٹ فنگر میں جو مزراب پہننے کا طریقہ یہ بھی میں آپ کو پیرے کے اس پر ویڈیو بنائیں گے وہ آپ کو کمپلیٹ سمجھاؤں گا یہ پہن اس کو گھرپ کرنا چاہیے آپ کی فنگر کو اچھی طرح اب یہ دیکھئے پوزیشن میں اب دیکھئے ستار پرکل ہولڈ ہو چکا ہے یہ اس کی سیدنگ پراپر ہولڈنگ پوزیشن ہے یہ دیکھئے آپ بھور کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ اب آپ کا یہ تھم جو ہے اس کے اوپر آئے گا یہ گھٹے کے تقریباً ہیڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہ خاص باتیں ہیں جو امومن اگنور کی جاتی ہیں ان کو اگنور کرنا غلط بات ہے تو یہ ہم نے اپنا تھم اس کے اوپر سے نہیں اٹھانا ہم اپنا اس کے اوپر سے نہیں ہٹھانا یہ ہمارا ہاتھ جو ہے اس ٹرائکر ہے تو یہ اس کی پوزیشن ہے ہم نے ستار پرکل ہولڈ کیا یہ رنڈی ہمارے لیف سائیڈ پر ہمارے سامنے ہے اب اس کو یہ دیکھیں یہ جوڑے سے ہم اس کو ٹرائک کیا اب دیکھیں اس کو این یہ جوڑا ہے سارے کا مفادہ نیسا سانی کا پاما گر نیسا ستار میں آپ نے ہولڈنگ پوزیشن سٹنگ پوزیشن اگر ٹھیک کر لی تو باقی کام آپ کا آسان ہونا ہی ہونا ہے بیلیو می میری گل من نہیں ہے پھر ہی اگر جا سکو گے یہ کہو نہیں میں ایتھے رکھے بجا لما میں دے بجا لانگا میں ایتھے رکھے بجا لما بجا لما بجا لوں گے لیکن اگر ہی جا ہوگے یہ بلکل رونگ بات ہے بجانے لے نا کے انہوں اے نا کے راتے بجانے ہیں نا انہوں اے جب ایک کے بجانے ہیں غلط رونگ سپل تھوڑا جہاں سلائٹلی ایتھے بجانے ہیں کہ اے جنے پردے رہتا ہوں آئیڈیا ایتھوں گے گا اے نا دے پیچھو یہ باتیں آپ کو تھوڑا تھوڑا آگے سمجھ آتی جائیں گی آج آپ صرف یہ دیکھیں کہ گولڈنگ پوزیشن سٹنگ پوزیشن کیا ہے چیک کر لیں اچھی طرح اور اب آپ کو احمد بیٹھ کر بکھائیں گے آپ ایک دفعہ پھر دیکھیں کہ سٹنگ پوزیشن میں احمد کیسے بیٹھ دی یہ دیکھیں احمد بیٹھے انہوں نے اپنا بائیاں پاؤں نیچے دائیاں پاؤں اوپر رکھا اور یہ پہترین خوبصورت پوزیشن ہے ان کی اور اب وہ بالکل ریڈی ہیں اپنا ستار پلے کرنے کے لئے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے دوستو اس پوزیشن کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اور پوزیشن میں اپنے آپ کو ستار بجانے کے لئے سٹارٹ کریں گے تیاری کریں گے تو آپ کی تیاریہ دھوری رہ جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو یہ بات سمجھانے کے لئے کافی ہے کہ ستار میں سٹنگ پوزیشن کتنی اہم اور بنیادی ہے اس سے آپ اپنا اسٹرومنٹ ہولڈ کر سکتے ہیں گریپ کر سکتے ہیں اور صحیح کر سکتے ہیں تو دوستو اس پوزیشن کو آپ نے بھولنا نہیں کہ اس پوزیشن میں آپ یہ گوھر کریں آپ یہ دیکھیں ایلبو نے اس کو پکڑا یہ آپ کا ستار اب دیکھیں نا یہ اس انسٹرومنٹ تھوڑا بڑا ہے ٹھیک ہے نا تو ظاہر ہے اس کی جو پرپ پر ہولڈنگ پوزیشن اگر صحیح نہیں ہوگی تو آپ اس کو پلے نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی منور صادق اور احمد کو آج اجازت دیجئے اپنی پوزیشنیں درست کیجئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ستار کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے بچوں آپ بہت اچھا ستار بھی جانے لگوں گے دوستو منور صادق اور احمد کو اجازت دیجئے ماری یہ کعوش اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازیں یہ آپ کی محبت کا اظہار ہوگا ہم باپ بیٹے کے ساتھ اور ہم آپ کو اس طرح اپنا ساتھی اور دوست سمجھ کر آپ کے ساتھ اپنے ہر معاملے کو شیئر کریں گے تو اللہ حافظ ٹیک کیر پیس فرال